سریمان جی جلانہ حلکے کی مکھے سمسیہ کسانوں اور یوان کو بیروزگار کے لیے ہے یہاں ہمارے گاؤں میں ہمارے حلکے میں بہتر گاؤں پڑتے ہیں جس میں سے 35-45 گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ بلکل سوکھے کی سمسیہ ہے اور 18 سے 25 گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ فلڈ کی سمسیہ ہے اور اس سمسیہ کے سمادھان کے لیے ایک تو یوان اور یوان کو وہاں پر کوئی بڑی فیکٹری نہیں ہے کوئی انڈسٹریز نہیں ہے اس کے لیے یوان کو باہر جانا پڑتا اور ان کو نوکری کے لیے یا تو اپنے سٹیٹ سے باہر جانا پڑتا ہے الکے سے باہر جانا پڑتا ہے اس کے سمادھان کے لیے ایک تو وہاں پر جانپ پانی کم ہے اس کے لیے سرکار کو اچھی طرح سے رجبائے اور نہروں کا نرمان کرنا پڑے گا اور دوسرا وہاں انڈسٹریز گروت ٹاؤنشپ کا نرمان کرنا پڑا جلانے الکیم جس سے کہہ روزگار یوان کو مل سکے اور میں اس کے لیے اگر ویدائک بنتا ہوں یا مجھے جانتا چونتی ہے تو میں اس کے لیے اپنے اور سے پریاس کروں گا اور بلکل اپنے طریقے سے پریاس بھی کروں گا اور اس کو کامیہ بڑھانے کے لیے تنمندن سے بھی لگوں گا تو مکھے سمشیاں یہی ہیں سر اور اور میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اب یہ آپ کا بہت ٹائم باقی ہے سر میرا ٹائم باقی ہے تو میں اور کہنا چاہوں گا ہمارے جلانا جو کسبہ ہے اس میں سریمان جی بجلی پانی اور سڑکوں کے کابی برا حال ہے یہاں پر پہلے گرام پنچائت ہوا کرتی تھی اب نگر پالکہ کو بنا دیا گیا یہ یہ مین سمشیاں کہ یہاں کبھی نگر پالکہ ہو جاتی ہے کبھی نگر پنچائت ہو جاتی ہے تو اس سے بھی لوگوں کو بڑی سمشیاں پیش آتی ہیں اور یہاں پر کوئی ایسے بڑے کالیج اور کابی نرمان نیاز پاس یونیسٹی بھی نہیں ہمارے جلے میں تو پورے میں تو اس کے لیے بھی جو کسن کے معاملے میں بھی ہمارا جو جلہ ہے بلکل الکہ بھی بلکل پچھڑا ہوا اور جلہ بھی پچھڑا ہوا ہے ہمارے الکے کا جو مکھے پچھڑا پن کا قرن ہے جو انیسو نواسی مچودری دیویلال جی نے جو انڈرسٹری گروپ سینٹر وہاں ہمارے کو دیا دھائی سنجیونی ریکھا دی دھی تو جو اس کو بعد میں جو کانگریس سرکار آئی اس کو وہاں سے اور کہیں لی جانیاں کام کیا تو اس کے بعد وہاں کا بلکل سرنچنا جو وکاس تھا وہ رک گیا اور اس کے کارن وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ بے دبا ہوا اور انہوں نے جو روزگار تھا وہ اچھی تریس کے سن کو ملنی پا رہا تو اس کارن ان کا منوبل بھی ڈاؤن ہوا اور آج وہ اپنے کو اٹھگا سمیسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے کسانوں کے لیے یہ ہے سریمان جی کہ سرکار نے ایسا کوئی اچھیت قدم کسی بھی سرکار نہیں اٹھایا جس کے کارنے کے ان کی ارتک اور جو سمشیائیں ہیں ان کا کوئی صحیح تریقے سے سمادان ہو سکے تو اس کے لیے تو نشتری طور پر آپ کو ایک اچھی تریقے سے صحیح دماغ وڑا اور صحیح سوچ وڑا ویکتی ہوگا اور وہ جا کے جو ویدان سبا میں ان باتوں کو آپ کی اچھی ترے سے اٹھا پائے گا تب یہ اس الکے کا وکاس بھی اس کے گا اور وکاس کے اور الکال لگاتار چل بھی اس کے گا تو میں تو اتنا یہ کہنا چاہوں گا جو اس طرح کے کسوٹے پر خرا اترنے والا ہو آپ اس کو دنیاواز سریمان جی ہمارے اگلے اپرتیوگی ستینا رائن لاتھر جی ہیں لاتھر جی تیار ہیں ستینا رائن جی آپ کا سمیشن ہوتا ہے جی میرا سمیشن ہوتا ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے علاقے سے بھلی بانتی پریچیت ہوں میں 96 to 99 اپنے علاقے کا پرتی نی دی رہا ہوں اور میں ہر گاؤں میں ہر مہینے میں جاتا تھا میں نے 284 کروڑ کی پریوجنائیں علاقے کو دی جس میں سڑکیں اور نہریں مائنر اور ڈرینج بغیرہ پینے کا پانی لیکن آج ہمارے علاقے کی بہت بری دردسہ ہے ان سوڑا سترہ سالوں میں جو میں ستہ سے دور ہوں اور وہاں پر جو بھی بیدائک بنا ہے انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا تو میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جولانا کو سب سے پہلے جین جلے کا سبڈوزن بنانے کی بڑی جرورت ہے اگر میرے کو دوبارہ موقع ملتا ہے تو میرا پہلا پریاس یہ ہوگا کہ جولانا کو سبڈوزن بنا جائے اور شکشہ کے اس طرح پر جہاں تک بات ہے شکشہ کی ہمارے وہاں کوئی بھی اچھی سنسطہ نہیں ہے جبکہ ہمارے پروسیجلوں میں بہت بڑے بڑے یونیورسٹی آئی آئی ٹی پتہ نہیں کتنی سنسطہ ہیں لیکن ہمارے علاقے میں کوئی سنسطہ نہیں ہے ہمارے ایک چھوٹا سا بسٹینڈ میری پریاسوں سے بنا تھا اس بسٹینڈ پر بسیں نہیں رکتی بلکہ وہاں آوارہ پسو کھڑے رہتے ہیں تو اس قسم کی بہت سی سمشیہیں سرسہ کی طرح موبائیں کھڑی ہیں میرا پریاس ہوگا کہ جو ادھورے کام ہیں ان کو پورا کیا جائے اور جتنی بھی پریوجنائیں ادھوری رہ گئے ان کو پورا کیا جائے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو آپ نے یہ چینل شروع کیا ہے اس میں برشتہ چار آج سفید کرتے پزامے والے کو دیکھ کوئی بھی کہتا ہے یہ ٹھک جا رہا ہے یہ بیمان جا رہا ہے یہ راجنی تک جا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں سرکار میں ملے رہا منتری رہا پوری دھرتی پر میرا ایک مکان ہے آج کوئی بھی منتری رہنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا بھی میرا ایک دھرتی پر ایک مکان ہے چار سو گج میں میرا ایک مکان ہے جس میں پسوی بانتا ہوں رہتا بھی ہوں تو ایمانداری اور ساپ چھوی اور لوگوں میں جو اپنی پہچان ہے وہ ہم نے بنای ہے اسی کے بلبوتے پر میں پہنے کہہ سکتا ہوں کہ لوگ میرے کو ویدان سب آمیں بھیجیں گے تو لوگوں کی جو دکھتے ہیں جن کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں ان کو میں پوری طرح سے نروان کر کے اور لوگ اپنی جو علاقے کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کروں گا اور میں اپنے بارے میں زیادہ نہ کہتے ہوئے یہی کہوں گا کہ جتنا بھی میرے سے بن سکے گا اپنے ویدان سب آچھتر کے لیے رات دن میں یہ کروں گا یہ میرا سب سے بڑا پریہاس ہوگا اور اس میں میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی بھائی ویدائک کے لیے سپنا لے کر کیا آیا ہے وہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ میں نے اپنے ویدان سب آچھتر کے لیے کیا کرنا ہے اپنے گھر کے لیے نہ سوچے اپنے پریوار کے لیے نہ سوچے اب تو یہ سوچتے میں ملے بن گا میرا بیٹا بنے بیٹا کے ہاتھ گے پوتا بنے میرا رشتے دار بنے تو ابھی تک دو پرتیوگیوں کا سمبودھن سن چکے ہیں آپ اب رکھ کرتے ہیں رادشام شرمہ جی کی اور شرمہ جی تیار ہیں سوامی جی آپ کا سمجھ رہتا ہے خبریں ابھی تک کے ماجم سے میں بتانا چاہوں گا کہ حریانہ کی سڑکوں کا حال آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے یہ بجلی دو تین گھنٹے آتی ہے پانی جو کوسو دور ہے گاؤں میں مہلائیں آج بھی مٹکہ لے کر کے دور دراز سے پانی لاتی ہیں ایسی وکٹ سمجھشہ ہمارے ساتھ ہے روزگار کے سادن ابھی آپ دیکھئے کہیں نکڑ پر بیل گاڑی پر چار چھے لڑکے بیٹھے ہوں گے اور ازرزر کی باتیں کر رہے ہوں گے کریم کی باتیں کر رہے ہوں گے بے روزگار ہیں کام بھندہ ہے نہیں تو ان کو روزگار کی سمجھشہ اور ہمارے ہاں لپت ہوتے جھوڑ اور طلاب ہمارے کوئے جو کبھی ہمیں پانی دیا کرتے تھے آج وہ لپت ہو رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کی گتی ہمارے ہاں ایک ایک بس جو ہے ایک ایک مہینے میں ایک ایک سینٹر پہ آتی ہے ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے اور ہمارے ہاں کھیل پریسر بھی نہیں ہے اور جولانا منڈی میں اتنی گنڈا گردی ہے کہ پوچھو مت کہ وہاں پتہ نہیں لگتا کہ کب کیا ہو جائے راج دین ماں بہنوں سے بلاتکار کی در گھٹنائیں وہاں ہوتی رہتی ہیں تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ یہ بلاتکار اور بلاتکاریوں سے ماں بہنوں کی سرکچہ یہ تو جو ہے میں ان سے قدم سے قدم اٹھا کر کے علاقے کی سمجھشیاں کا سمادھان کروں گا اگر مجھے ٹکٹ ملتی ہے تو جنتا آپ کو کیوں چنے آپ کا ویزن کی ہے بتائیے میرا ویزن جنتا اس لیے چنے کہ ہمارے ہاں جو سڑکے ہیں پانی ہے بجلی ہے ان سمجھشیاں سے جو لوگ ترس رہے ہیں وہ ترہی ترہی گاؤں میں کر رہے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کوو پر جو ہے ماتائیں بہنیں جو ہے کووے لپت ہوتے جارے ہیں کوو پر ماتائیں بہنیں جاتی ہیں اور وہاں ان کی سمجھشیاں ہیں اور سڑک پر آپ جا کے دیکھئے اتنی وکڑ سمجھشیاں ہیں کہ پوچھو نہیں اور یہ ساری سمجھشیاں ہیں بس دھنے والے آپ کا ایک منٹ سمجھ ہے ابھی Thank you تو چلیے تین پوروش پرتیوگیوں کو سننے کے بعد ان کے سمبودھن کے بعد رکھ کرتے ہیں ٹاپ سکس تک پہنچنے والی ایک ماترو مہلا پرتیوگی ڈاکٹر سنہیلتا کی اور سنہیلتا جی تیار ہیں دھنے والے اپنا سمیہ پورا لیجئے تین میٹر کا سمیہ اپنوں کو دیا گیا ہے اگر آپ سمیہ کم لیں گے آپ کم بول لیں گے تو نہ تو آپ اپنی بات کہہ پائیں گے اور نہیں جیوری سمجھ پائے گی کہ آپ کا ویزن کیا ہے آپ کی پرولمز کیا ہیں اور جنہیلتا آپ کو کیوں چونے ڈاکٹر سنہیلتا جی آپ کا سمیہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے میں سمس جلانا واسیوں کی طرف سے جوری اور انیل جی کا دھنیواد کروں گی کہ ان کے نشپکش جو چین ہے اس کے قارن میں مہلا ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہوں میں پچھلے پچیس ورسے میڈیکل پروفیشن میں پریکٹس کا کام کر رہی ہوں تو سمس جلانا واسیوں سے میں اس طرح سے جڑی ہوئی ہوں یہ ایک جن سیوا کا کام ہے اور ہر ورگ کے دمنا ورگ ہے اوچ ورگ ہے مدھیم ورگ ہے اور ہر بچہ اسطری پوروش سب طرح کے ویکتیوں کے میں سمپرک میں رہتی ہوں اس طرح سے سمپرک میں رہ کے میں ان کی سمسیاؤں سے روز میرا سمپرک رہتا ہے مجھے ان کے سمسیاؤں کے بارے میں نہ صرف گیان ہوتا ہے بلکہ ایک وشلیشک کی طرح سے میں روز ان پر بیچار بھی کرتے ہوں ہماری اپنے بھن بھن گام کے لوگوں سے جو لوگ آتے ہیں ان سے دین پرتیدن ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں کہ یہ سمسیاؤں ہے اس کا کس طرح سے سمادھان ہونا چاہیے کیوں یہ سمسیاؤں ہے مطلب ہم ہر جو بھی شیطر کی جو بھی جو بھی جوالند سمسیاؤں ہے اس طرح سے ہر ایک بندو پہ اپنے وچار پرکٹ کرتے ہیں اتنا سب دیکھنے کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان 20-25 ورشوں میں میں جنتہ کے اتنے سمپرک میں رہی ہوں کہ انہوں نے 2005 میں مجھے پنچائت سمیتی کا چیر میں نرواچت کیا ایک مہیلا کے لئے یہ بہت گرو کی بات ہے کہ وہ نرواچن ہو کے آتی ہے نومینیٹر تو ہو جاتی ہیں لیکن پولٹیکس میں اپنے لیول پہ اس طرح سے اس مقام تک پہنچنا تو اس کے لئے میں ایک بار پھر سے جلانہ واسیوں کو بدھائی دیتی ہوں آپ کے مادیم سے اور اب میں بتانا چاہوں گی کہ جلانہ شیطر کی سمسیہیں کیا ہیں جلانہ ایک بہت ہی یہاں کے جو عام یہاں کی جنتہ ہے وہ ایماندار ہے کرمت ہے بہت ہی سپشت وادی ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ راجنیتی کروپ سے بہت جاگروک ہے انہوں نے پرمان دیا ہے پچھلی بار پانچوں سیٹیں سب جانتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ووٹ کیا ہے تو یہ اپنے آپ میں ان کی جاگروکتہ دکھاتی ہے اور میں یہ چاہوں گی کہ اس بار پھر سے وہ اپنی جاگروکتہ کا پرمان دیں اور ایک ایسے ہوئی دوار کو چن کے لائیں جو مہیلہ ہوتے ہوئے ان سے سیدھے طور پر جڑی ہوئی ہے مہیلہ ہونے کے کارن پچاس پرسنٹ لوگوں سے مہیلہوں سے کسی بھی سمیہ میں ایک سے آکے مل سکتی ہیں ان کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی اور عمر کے اس پڑھاؤ پر میں کہنا چاہوں گی کہ پوروش اور بچے یوہ بھی مجھ سے ملنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہوگا یوہ جو ہیں میرے بچے کے برابر ہیں اور جو پوروش ہیں وہ میرے ہم ہم بے کے ہیں تو کوئی سنکوچ کی بات نہیں رہ جاتی ہے اور وہاں کی جو جو میں کرنا چاہوں گی پہلے طور پر میں اس کو ایک سب ڈیویزن بنانا چاہوں گی تاکہ اس کے لئے پریاس کروں گی تاکہ وہاں کے آفیسیز ان کو جین نہ بھاگنا پڑے اور ان کا خرچہ, ٹائم سب کچھ بچے اس کے ساتھ ساتھ وہ کیونکہ جو بھی سمجھ سے آئے ہیں کسی بھی شتر کی اس کے لئے مین ہوتا ہے یوہ یوہ کی انمپلائیمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر سنے لڈا کے سمجھن کے ساتھ ہی ٹاپ سکس میں پہنچے چار پرتیوگیوں کا سمجھن ہم سن چکے ہیں دو کینڈیٹ ابھی باقی ہیں جن کا سمبودھن ہمیں سننا ہے لیکن فلال بروکر ایک چھوٹے سی بریک کے لیے فوراں لٹیں گے